آپ لوگ عمران خان کی حکومت کو الزام دیتے تھے یا ایک طرح سے تنقید کرتے تھے کہ جن کی حکومت بے ساکھیوں پر چل رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں پر چل رہی ہے جنرل باجوہ کے آپ اس وقت جنرل باجوہ پر تو خیر نہیں لیکن اس وقت لیکن آپ لوگ عمران خان کو یہی تنز کرتے تھے کہ جنرل باجوہ آپ کے لئے جا جا کے امداد لے رہے ہیں اب آپ کی حکومت بے وہی کام جنرل باجوہ سے منید کر رہے ہیں آرمی چیف کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں پر چل رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ آپ الزام دیتے تھے عمران خان صاحب کو کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں پر چل رہے ہیں آپ ہمارے الزام کو چھوڑیں میں تو آپ کو پتہ آپ کے پروگرم میں نے وہی الزام نہیں دیا میں نے تو باتیں ساری وہی کی ہیں کہ جو سلوشن کی طرف بات کی ہے میں نے اور وہ میں نے کہا کہ اس کے لئے ایک پولیٹیکل ہارمنی اور آپس میں چند صاحب نے بھی وہی بات کی بیٹھ کے ان معاملات کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہے شہباز صاحب لیٹر آف اپوزیشن میں نے تو سب سے پہلے تقریب میں انہوں نے کہا کہ چارٹر آف اکانومی کریں اس وقت بھی ہماری یہی سوچ تھی ملک کو آگے لے کے چلیں باقی عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلقات تھے اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ابھی جو آج کال ان کی حالیہ بیانات ہیں ماضی قریب کے اس سارے آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ ان کے تعلقات کیا تھے اچھے تھے برے تھے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ایک پیچ پہ بھی رہی اور بہت گوڑی گوڑی بھی رہا پھر اس کے بعد حالات کیسے ہوئے خراب ہوئے نہیں ہوئے وہ عمران خان صاحب خود بتا رہے ہیں لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسری بات جو آپ نے کی جی یہ بڑی اپنی اچھی بات کی بلدیاتی الیکشن الیکشن کی نہیں آپ میرا وہ سوال سکپ کر گئے ہیں بڑے سموتھلی بڑے کنینی جمہوریت جمہوریت کہ آپ کے لیے بے ساتھیاں پروائیڈ کر رہی ہے آج کی اسٹیبلشمنٹ چند صاحب مسکر آ رہے ہیں بڑے کنوینینٹلی آپ وہ سوال میرا سکپ کر گئے میں سکپ نہیں کرنے دوں گی آپ کو نہیں سکپ اب جنرل صاحب بڑے بات بھی جواب نہیں دی وہ اس کو بھی جواب پہلے یہ جواب یہ ذرا مشکل سوال تھا نا یہ مریم نواز سے بھی مشکل سوال میرا خیال ہے وہ زیادہ ضروری تھا میں اس پر بات کر رہا تھا اس کو پہلے میں آپ کو ذرا جواب دے دوں لیکن آپ دوبارہ اس سوال میں مجھے لے آئی ہیں بای گوٹا تھا وہ میرے دیگنی آرمی